دوستو آج دنیا بھلے ہی وکاس کی طرف بڑھ رہی ہے بھلے ہی ٹیکنولوجی نے اپنی پکڑ مجبوط کر لی ہے بھلے ہی ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ایک ریموٹ پر ساری دنیا ٹک گئی ہے لیکن ان سب کے باوجود لوگوں نے اپنا سیئیم اور اپنی مانسک شانتی کہیں کھو دی ہے آج کے سمیے میں لوگ ٹینشن ڈپریشن جیسی بیماریوں سے گھرنے لگے ہیں جس سے نجات پانے کے لیے اب لوگ پارمپرک طریقے اپنا رہے ہیں آپ کے جان کر حیرانی ہوگی کہ کئی دیشوں میں ہماری پراشین پر جاتیوں پر ریسرچ ہو رہی ہے ان کا لائف سٹائل اور ان کے کھان پان کو جاننے کے لیے انہیں ویدیشوں میں بلائی جا رہا ہے اس کڑی میں ہمارے دیش کی گھمنتو جاتیوں کو جرمنی بلائی گیا ہے جو وہاں جا کر لوگوں کو خوش رہنے کے ہنر سکھائیں گے یعنی اب یوروپین بھارت کی گھمنتو جاتیوں اور جن جاتیوں کی جیون شیلی کے طور طریقے سیکھیں گے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ بھلے ہی یہ گھمنتو جاتیاں موبائل آئی پیڈ کمپیوٹر سے دور ہیں پر وہ مانسک طور پر سوست رہتی ہیں یہ جاتیاں پچھڑی ہونے کے بعد بھی تناو مقت رہتی ہیں یہ گھمنتی جاتیاں مشکل پرستیتیوں میں بھی خود کو جندہ دل رہنے کا انہر جانتی ہیں جسے یوروپ میں سیکھنے کی خوڑ لگی ہوئی ہے اس کے لیے جرمنی کی ہائیڈل برگ یونیورسٹی باقاعدہ بھارت کی کالبیلیا، رائکہ ریواری اور بھوپا جن جاتیوں کے لائف سٹائل پر ریسرچ کر رہی ہے اس یونیورسٹی نے تین جاتیوں کو ان کی کچھ خاص وششتاؤں کے لیے چنا ہے کالبیلیا جن جاتی کے لوگ تناو مقت رہنے کے لیے ساتھ میں سمیں بٹاتے ہیں کھانا بھی سامویک روپ سے کھاتے ہیں اسی کا حصہ کالبیلیای ڈانس بھی ہے جیسے یوروپ کے کئی دیشوں کی مہلائیں بھی سیکھتی ہیں باقاعدہ اس کے لیے وہاں کلاس بھی چلائی جاتی ہے بھوپا جن جاتی کے لوگ سنگیت کے جریے لوگوں کو تناو مقت کرتے ہیں کہانیاں گا کر لوگوں کا آتم وشواس بڑھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یوروپین کنٹریز میں ٹینشن دور کرنے کے لیے میوزک اور سٹوری ٹیلنگ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے رائکہ ریواری جن جاتی کے لوگوں کا تناو دور کرنے کا الگ ہی طریقہ ہے ان کی سنگت بیٹھتی ہے اور یہ لوگ ایک سور میں گاتے ہیں جس سے مانسک شانتی ملتی ہے یونیورسٹی کے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان گھومنتو جن جاتیوں میں سے کچھ لوگوں کو چون کر یونیورسٹی کے دونوں سیمسٹرز میں بلائی جائے گا تاکہ لوگ ان کے جیون جینے کے طریقے سیکھ سکیں دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کی پرمپرائیں کتنی کارگر ہیں اس کا جیتا جاگتا ایک ادھارن رمائن کال میں بھی ملتا ہے جب لکشمن مورچہ کے سمیں ان کا اپچار سنجیونی بوٹی سے کیا جاتا ہے آج بھی آئیوروید کے جانکار ویدی دیسی اوشدیوں سے ہی لوگوں کا اپچار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھارت سرکار بھی یوگ اور آئیوروید کو بڑھاوا دے رہی ہے اس سے تو یہ صاف ہے کہ ہم کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہمیں اپنی پرمپراؤں کو اپنی جڑوں کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے